سپیڈ کی بات ہو رہی تھی میں ایک اگر پہلے ائر سپیڈ جبتا ہوں ائر سپیڈ سینڈر بنا دیا لیکن اس کو چلانا نہیں ہے بان گیا نا بانی چیز کم آسک دیئے جو ہوئے گی نہیں جو چلے گا کس طرح لیٹس بل میں نے چوبیس بن کھیل گیا ہے نا چوبیس نہیں چلانے ٹھیک ہے مرگیاں اگر ساڑھے چار سو پہ بچی نہیں ہیں سپیڈ پہلے گئے بھی ساڑھے چار سو پہ بچی رہیں گے کچھ نہیں ہوتا اس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا سر بار میں دیٹھائیں ڈیرم باروں ٹھینی ہواییوں نہیں سنا ایک من اگلاس سن لے لیز ایک یہ سارا کچھ آپ نے چلانا ہے جا کے ہومیڈے سیزن میں جب جلائی گست ہونا ہے سپیڈ چاہیے چلی ٹھیک ہے ادھر ابھی پنکھا پرڈسٹر لکھئے تو بندہ کمفورٹیبل فین کر سکتا ہے ایک پچھو چال جائے ایک اگڈو چال جائے اگر آپ اور ہوئے تو خور کمفورٹیبل ہو جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ کنٹرول شیڈ نے کا جو اگزاوسٹ فین ہے نا اس نے کنٹرول شیڈ کو تھنڈا کر دے نا اندر جو آپ نے ڈریکٹ پوزٹی پاسکل پریشر کے پرکے لگانے ہیں نا اس کی اس اوپر چلنگ افیکٹ کریئے کرے گا چلنگ افیکٹ کی جو ضرورت ہے نا وہ صرف اور صرف ضرورت ہے جو آئیے کر سکتا ہے مجھا آپی جو سون پاتھ رہا اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر میں ہے تو یہ بھی سیجیس کروں گا کہ کنٹرول شیڈ کے اندر سپرنکلز بھی لگاؤ میں لگائی ہے سپرنکلز بھی لگاؤ اندر بھی لگاؤ نا چلاؤ نا چلاؤ جب اب اتنا شیڈ بنایا ہے پورا ایک سسٹم لگا کے سارے شاور بھی لگاؤ سپرنکلز لگاؤ کتنے کے لگ جائیں گے جیسے تجھے تجھے مرت رہے چارلہ دی سپنگل رکھ جانگے ٹوٹل شیڈ پہ لوڑ پہنی تھی چلاؤ نہیں پہنے نہ چلاؤ اگر فیل ہوتا ہے لیکن آپ کو چلانے پڑھیں گے جلائی گست میں آپ ہر چیز کو ذہن میں یہ رکھے تو نہ ہو کہ آپ جلائی گست کی تیاری کر رہے ہو جلائی گست مزر جائے اندر والے سپرنکلز بند کرو اندر والے پنکھے بند کرو بہت سپیڈ ہے نو سو تھوڑا سا موسم اور بہتر ہوئے سا سو چھے سو پانی سو ساڑھے چھانسو پانی سو پھرنکلز بند کرو بلکل سردی آتی ہیں سب کچھ بات کرو سائیڈ آتے گیڑ کھولو یہ اپنے اپنے ایری ایج ایکسیز ایری ایج وہ اپنے اپنے ایج ایکسیز ایری ایج ضرور چاہیے گرمیوں میں تو نہیں جائے سکتے گرمی کی وجہ سے سردیوں میں تو دینا چاہیے تو وہ بل بچے گا باہر بڑا چاہ سردیوں میں بریجر ہوتا ہے چودہ رات کو پانچ بھی جاتا ہے چھے پہ بھی جاتا ہے اس طرح کر کے اس چیزوں کو منیج کیا جا سکتا ہے لیکن آپ کو فول کپیسٹی اپنی رکھنی چاہیے جولائی ایجز کو مدینہ در رکھتے وہ سارا سار درد نہیں رہتی ہے